لا الہ الا اللہ کا تقاضہ ہے اللہ کے آگے جھک جا یہ سر اللہ کے سامنے جھکا اللہ کے سوا یہ سر کسی کے آگے نہ جھکے یہ جھولی یہ ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ پھیلے کسی کے آگے نہ پھیلے بزانیں بھر ہوئے رحمتیں بے شمار ہیں کبھی اس سے مایوس نہ ہونا کبھی اس سے در کے یہ نہ کہنا کہ میری اب بخشش نہیں ہو سکتی میرا رب فرماتا ہے میرے بندو اول آخر انسان جنات زندہ مردہ بوڑے جوان خوشک تر اگلے پچھلے سورے تم جمع ہو جاؤ فسألونی پھر سوال کرو فآتیتو کل انسان مسئلتا سب کا چاہا دے دوں ما نکس دالک مما عندی اللہ کما یان قضل مخیت اذا ادخل البحر تیرے رب کے خزانوں میں ایک قطرہ کے برابر کمی نہیں آتے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ خزانوں کا مالک وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ لَشْکروں کا مالک وَإِمْ مِنْ شَئِئِنْ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ ہر جیسے خزانے اللہ کے پاس تو جب اللہ کے پاس سب کچھ ہے اور اللہ نے اپنے لیے نہیں بنایا تمہارے لیے بنایا ہے تو اس سے دوستی لگاؤ اس سے مانگو وہ کہتا ہے مَنْ دَلَّذِي سَأَلَنِي فَلَمْ أَعْتَ کون ہے جو یہ کہتا ہے میں نے مانگا اور اس نے دیا نہیں مانگنے کا طریقہ سیکھو فقیروں سے سیکھو جو ایسا مو بناتے ہیں کہ دیکھنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دو نمبری ہے لیکن پھر بھی رحم آ جاتا ہے کبھی اللہ کے سامنے ایسا مو تو بناو کبھی ایسے لوٹ پڑتا ہو وہ کبھی اللہ سے ایسی زد تو کرو جیسے ماں سے کرتے ہو حسن بصری واس فرما رہا ہے جو اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے جو راتوں کو اٹھتا ہے اللہ کے سامنے دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے اللہ کا دروازہ کھل جاتا ہے تو بڑی عورت کھڑی ہو گئی کہلیں کہ حسن کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھلتے ہیں تو حسن بصری ایسے چھپ ہوئے کہلیں کہ بڑی عبی اللہ کو مجھ سے زیادہ جانتی ہے میرے رب کا دروازہ بند ہوتا کب ہے وہ بند ہوتا ہی نہیں اسے بند ہوتا ہم تو برباد ہو گئے ہیں دن میں کھلا رات میں کھلا صبح کھلا شام کھلا جوانی میں کھلا بڑاپے میں کھلا بیماری میں کھلا عروج میں کھلا زغال میں کھلا دروازے کھلے ہیں رات کو آؤ لبائک دن میں آؤ لبائک کٹھے آؤ لبائک ایک آؤ لبائک ایک بدرو تھا بھی جارا سیدھا سالہ تو بادشاہوں کو دیکھا کہ جب رش پڑتا ہے تو کسو کو یاد ہی نہیں رہتا بلکل ڈھکے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں وہ پہلے پہنچ جاؤ تو کچھ مل جاتا ہے تو وہ آیا اس سے تواف میں آیا تواف زیارت تو سب سے پہلے بھاگا کہنے گا یاللہ 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 پہلے پہلے میری بخش کر دے پیچھے رش پڑ جائے گا پتہ نہیں میں یاد بھی رہوں کہ نہیں میری پہلے پہلے بخش کر دے پیچھے رش پڑ جائے گا تو اس نے دنیا کے بادشاہوں پہ قیاس کیا میرا رب میرا رب میرا رب آپ کا رب ساری کائنات کا رب لا یعزو عن ربکا من مفقال ذرہ ایک ذرہ نظر اسے چھپ نہیں سکتا لا یقفال اللہ منہم شی کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا ما کان اللہ لیعجزہو من شی کوئی چیز اس کو اس کو حرانی سکتی غلب نہیں آسکتی لا الہ الا اللہ دوسری بنیاد محمد الرسول اللہ اللہ کی مان سارے خزانے اللہ کے عزت اللہ کے پاس کامیابیاں اللہ کے پاس ہاں ہاں اس کو لینے کا راستہ خزانوں تک پہنچنے کا راستہ دنیا کی محبتوں کا راستہ دنیا کی عزت کا راستہ دنیا کے دنیا کے خروج کا راستہ دنیا کے امن کا راستہ جہنم سے بچنے کا راستہ جنت تک جانے کا راستہ اللہ کی رضا لینے کا راستہ لوگوں کا محبوب بننے کا راستہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ لا الہ الا اللہ میں پیغام دیتا ہے سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے محمد الرسول اللہ میں پیغام دیتا ہے اگر میرے خزانوں سے لینا ہے تو محمدی بن کے دکھا دو اللہ نے ایسے طول کے کلمہ بنائے لا الہ الا اللہ میں بارہ حرف ہیں محمد الرسول اللہ میں بارہ حرف ہیں اس میں تیرہ نہیں اس میں بارہ نہیں اس میں گیارہ نہیں اس میں دست نہیں اس میں نو نہیں لا الہ الا اللہ بارہ حروف محمد الرسول اللہ بارہ حروف لا الہ الا اللہ میں کوئی نکتہ نہیں محمد الرسول اللہ میں کوئی نکتہ نہیں جو حرف نکتے والے ہیں وہ کمزور ہیں جو حرف بغیر نکتے والے ہیں وہ طاقتور ہیں کہ نکتے والا حرق اپنا مطلب بتانے کے لیے نکتے کا محتاج ہے با کمزور ہے علیف طاقتور ہے علیف کو مطلب بتانے کے لیے کوئی نکتہ نہیں چاہیے با کو مطلب بتانے کے لیے ایک نکتہ چاہیے تا اس سے زیادہ کمزور ہے اس کو دو نکتے چاہیے سا اس سے زیادہ کمزور ہے اس کو تین نکتے چاہیے خا طاقتور ہے خا اور جین کمزور ہیں انہیں ایک نکتہ چاہیے اردو میں چھ یہ کمزور ہے اس کو تین نکتے چاہیے سین طاقتور ہے شین کمزور ہے سات طاقتور ہے سات کمزور ہے تا طاقتور ہے ذا کمزور ہے یہ میں آپ کو مثال لان طاقتور ہے نون کمزور ہے جن حرفوں میں نکتہ نہیں وہ طاقتور میرے رب نے اپنا نام رکھا تو اللہ کوئی نکتہ نہیں اپنے حبیب کا نام رکھا محمد کوئی نکتہ نہیں دوسرا نام رکھا احمد کوئی نکتہ نہیں کوئی نکتہ نہیں و جب کلمہ جوڑ کے بنایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کسی حرف میں کوئی نکتہ نہیں توالکے دیا وگا لا الہ الا اللہ میں یہ بنیاد گلو کہ سب کچھ اللہ کا ہے سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے اور محمد الرسول اللہ میں یہ بنیاد ہے کہ اللہ سے لینے کا راستہ سید خریشی ہونا نہیں ہے اللہ سے لینے کا راستہ پٹھان سردار بادشاہ ہونا نہیں ہے اللہ سے لینے کا راستہ دھن دولت اور ڈگریاں نہیں ہیں اللہ سے لینے کا راستہ روپیہ پیسہ سونا چھنڈی نہیں اللہ سے لینے کا راستہ وہ دنیا کی بادشاہ ہی نہیں ہے اللہ سے لینے کا راستہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزا ہے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزا ہے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا محمد الرسول اللہ کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی لا الہ الا اللہ پاسپورٹ نہیں ہے آپ گھر سے ہی نہیں سفر کر سکتے پاسپورٹ موجود ہے لا الہ الا اللہ ویزا نہیں ہے تو آپ جہاز پہ نہیں چڑھ سکتے آپ ٹریول نہیں کر سکتے چھو پاکستان میں تو ہم چڑھ جائیں گے سارا عملہ ائرپورٹ کا واقف ہے تو ہیترو والے وہیں سکیں گے مولی صاحب پچھا جاؤ پچھا ویزا جی ویزا تو کوئی نہیں چلو اور ویسے سٹپ لگا دیں گے بلیک لسٹوں نے کی ہاں جنت کے دروازے پہ ویزا دیکھا جائے گا اللہ کا شکر ادا کرو جس نے لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ مفت میں دے دیا مفت میں دے دیا محمدی ویزا لگواؤ ہاتھ جڑتوں مرنے سے پہلے پہلے محمدی ویزا لگواؤ لا الہ الا اللہ اندر ایک اور طرح لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے لا الہ الا اللہ اندر میں جڑ پکڑتا ہے محمد الرسول اللہ درخت بن کے باہر نکلتا ہے لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے یہ شکل کیسے چھپاؤں گا یہ مولی کی شکل نہیں ہے یہ میرے حبیب کا حلیہ ہے میں نے اس کی نکل مارنی اچھا ہے میرا اندر کتنا ہی گندہ ہو نکل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ارے نکل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اپنے حبیب کی نکل اتارو اپنے حبیب کی نکل اتارو اللہ کی قسم اللہ کو پیارے لگو گے ایک عورت برکے میں جا رہی ہے اسے کہنا پڑے گا میں مسلمان ہوں ایک عورت سر ٹھکا ہوا ہے چرہ ٹھکا ہوا ہے اس کو اب یہ کہنا نہیں پڑے گا میں مسلمان ہوں لا الہ الا اللہ جتنا اندر میں جائے گا محمد الرسول اللہ اتنا باہر نکلے گا اور اتنا خوبصورت ہو کر زندگی کو مزین کرے گا دوسری ہماری بنیاد ہے محمد الرسول اللہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے سارے نبیوں کے سردار سارے رسولوں کے سردار ساری کائنات کے سردار جب آپ میراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے عرض کی یا اللہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے اور دعوت کے لیے لوہا نرم اور سلمان کے لیے ہوا تابے اور عیسی علیہ السلام کے لیے مرد زندہ تو میرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوہ لیسا قد آتیتوك افضل من ذالک کل میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا کہ اللہ کیا کہ اللہ ذکرتو اللہ ذکرت معی میرے محبوب کیامت تک تیرہ میرا نام اکٹھا رہے گا اکٹھا رہے گا اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ آگے پڑھو ہمیں تھوڑا قرآن سے دیکھوں براءت من اللہ ورسولہ اللہ رسول اغان من اللہ ورسولہ اللہ رسول سیوتین اللہ من فضلہ ورسول اللہ رسول لا تخون اللہ ورسول اللہ رسول تؤمنون باللہ ورسولہ اللہ رسول من یعص اللہ ورسولہ اللہ رسول من یحادد اللہ ورسولہ اللہ ورسول من یشاقق اللہ ورسولہ اللہ ورسول میں نے جلدی جلدی میں جو آتے میرے ذہن میں آئیں میں نے آپ کو سنا دی قرآن بھرا پڑا ہے اللہ رسول اے ریڈن سے لے کر آخری کنارے تک رہنے والے انسانوں اگر اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے ہیں محمدی بن کے دکھا دو